بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی بلاگ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بترین اور تاریخی دھانلی ہوئی اور یہ ایسی دھانلی ہوئی جو نہ تاریخ میں پہلے کبھی ہوئی اور نہ ہی تاریخ میں جب بعد میں لکھی جائے گی بعد میں ایسا کبھی کچھ ہوگا لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود رانہ سناؤلہ جو نشست ہارے ہیں ان کی نشست ہارنے سے دل میں تھنڈ سی پڑ گئی ہے ایسا کہنا ہے فیصلہ بات کی عوام کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر ان کے حوالے سے نفرت ہے دلوں میں خاص طور پر رانہ سناؤلہ کو لے کر کہ ساری سیچویشن کے باوجود بھی لوگ رانہ سناؤلہ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رانہ سناؤلہ جو ہارا ہے نا اس کے اوپر ہم بہت خوش ہے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ آخر جہاں پر اتنے نون لیگی جو ہیں ان کو رہنماؤں کو جتوایا گیا دھانگی کے ذریعے وہ بینہ طور پر فارم سنتالیس میں تو رانہ سناؤلہ کو کیوں نہیں جتوایا گیا بڑی انٹرسنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر دوسرے نمبر پر ناظرین جہانگیترین اور پرویز خٹک کے استیفے کے بعد علیم خان کا استیفہ بھی آ گیا ہے علیم خان نے صوبائی اسمبلی کی نشیس چھوڑ دی ہے دل برداشتہ ہو گئے ہیں علیم خان بھی کیوں استیفہ دیا اس پر بھی تفصیلات اکثر شیئر کرنی ہے اور آخر میں ناظرین عمران خان صاحب نے جماعت اسلامی کو آفر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کے پی میں اتحاد بنانے کے لئے تیار ہیں لیکن میرے خیال سے آج تک جتنا محذب میں جماعت اسلامی کو سمجھتا تھا اس سے بھی پردہ اٹھ گیا ہے یعنی کہ کیسے کیسوں کا عمران خان نے پردہ اتارا ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی تھی اب اس کا بھی اصل چہرہ انہوں نے دکھایا ہے اور ہم لوگ آج تک جو سمجھتے تھے کہ جماعت اسلامی جیسا تو کوئی جماعت نہیں ہو سکتی حالانکہ ان کو نشستیں تو ایک دو ہی ملتی ہیں یا سراج الحق جو اس وقت ان کے امیر تھے صرف وہی آرٹیکل باسٹ تریسٹ کے اوپر اگر اترتے ہیں تو شاید باقی کوئی نہیں اترتا یہاں تک ان کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ ٹھیک تھاک لوگ ہیں لیکن ان کے چہروں سے بھی نکاب عمران خان صاحب نے اتارا ہے اور ان کا بھی اصل چہرہ اب سامنے آیا ہے جماعت اسلامی نے انکار کیا ہے لیکن کیوں انکار کیا ہے انکار کرنا ایمپورٹن نہیں ہے انکار کیوں کیا ہے اور کیا لالچ ان کے ذہنوں میں آئی ہے اس پر بھی کچھ ایکسلوسیف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو میں آتا ہوں جی رانہ سناؤلہ کے اوپر رانہ سناؤلہ جو حلقہ اپنا ہارے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا چلوں جی کہ قومی اسمبلی کا حلقہ تھا اینے سو فیصل آباد اس حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑایا جی اور ان کے مدہ مقابل تھا آزاد امیدوار پاکستان طریقہ انصاف کا حمایت آفتہ اور یہ ڈاکٹر نسار جھٹ صاحب تھے 337 پولنگ سٹیشن تھے اور جو نتائج آئے ہیں جی ان نتیجوں کے مطابق 1,31,000 سے زائد ووٹ حاصل کی ہیں پی ٹی آئی نے اور کوئی 1,10,000 سے زائد رانہ سناؤلہ نے ووٹ حاصل کی ہیں تو یہ حلقہ پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے نام کیا اور رانہ سناؤلہ کو بڑی بری شکست اس حلقے میں ہوئی ہے اور جب یہ شکست ہوئی ہے رانہ سناؤلہ کو جب نتائج آ رہے تھے تو اس کے بعد رانہ سناؤلہ نے بقاعدہ طور پر بس نہیں چلا تو میڈیا کے اوپر انہوں نے غصہ اپنا اتارا اور کہا جی یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جیو کے لائف پروگرام میں انہوں نے یہ کہا تھا اور جو نشانہ بنایا تھا جو جیو کی جو ٹرانسمیشن تھی الیکشن ٹرانسمیشن ان کے اوپر انہوں نے کہا تھا اور حامد میر کے اوپر انڈریکٹلی اشارہ کیا گیا تھا نام نہیں لیا گیا تھا اور حامد میر کے حوالے سے اس وجہ سے انڈریکٹ اشارہ کیا گیا تھا کیونکہ حامد میر تمام تر چیزوں کو ایکسپوز کر رہے تھے تو پہلی مرتبہ حامد میر صاحب کو بھی دیکھ کر لگا کہ واقعی یار یہ حامد میر صاحب بھی جو آج یہ چیزیں بول رہے ہیں کھل کر بات کر رہے ہیں تو شاید اسے انہیں بھی امنان خان نے تبدیل کر دیا لیکن یہ چیزیں رانہ سناولہ کو پسند نہیں آئیں پھر اسی طریقے سے ان کی طرف سے مختلف جو ٹویٹیں تھیں صحافیوں کے حوالے سے وہ انہوں نے کی اور پھر بعد میں انہوں نے کہا جی کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ میں نہیں یوز کرتا وہ حیک ہو گیا یا وہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی نہیں ہے اس طرح کا ان کا بیان بھی کچھ سامنے آیا پھر اسی طرح سے آج رانہ سناولہ کے نام سے وہی وہ ٹویٹر اکاؤنٹ تھا جس کو یہ کہہ چکے ہیں جی کہ میرا نہیں ہے لیکن اصل میں انہی کا یہ اگر یہ مکر جائیں کوئی تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے تو اس سے آج یہ خبر بھی ٹویٹ ہوئی کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سمات ہوئی ہے یہ جو انتخابی نتائج چیلنج کیوں میں پی ٹی آئی نے اصل میں وہ سمات نہیں ہوئی جھوٹے ٹکرز گڑے گئے تھے اور اس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ پاکستان تحریک انصاف سے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے کہا جی کہ وہ جو ثبوت افہام پنتالیس والے وہ آپ ذرا دکھائیں تو پاکستان طریقہ انصاف والوں نے کہا کہ یہ جو سائے ثبوت تھے ہم نے ٹی وی چینل اس پر دکھائیں ہیں تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ پھر آپ ٹی وی چینل کے مالک کے پاس جائیں انہی سے انصاف مانگیا ہمارے پاس کیا لینے آیا اور درخواست خارج کر دی تو یہ ٹکرز سے اور یہ جھوٹے ٹکرز سے ایسے کوئی کیس کی سمات نہیں ہوئی اور اگر اسلامباد ہائی کورٹ یہ فارم مانگ لینا تو پاکستان طریقہ انصاف کے پاس موجود ہیں کیونکہ بہت ساری چیزوں کو تو ہم نے خود وٹنس کیا اسلامباد میں نے خود کوریج کیا الیکشن کی مجھے معلوم ہے کہ کیا نتائج آ رہے تھے اور میں خود یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی بڑی تعداد میں ووٹ پڑے ہیں شہیب شاہین کو پی ٹی آئی کو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تاریف فضل چوزی جیجیں لیکن آخر میں نتیجے وہاں سے پھر تبدیل ہونا شروع ہوئے پہلے رکے اور پھر اس کے بعد تبدیل ہونا شروع ہوئے تو بارالل یہ جھوٹے ٹکرز خبریں جو ہے وہ پھلائی جا رہی ہیں اور مقصد کیا ہے اچھا یہ بھی بتاؤں جی کہ کل عاطف خان صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے اہم اور سینئر رہنما کے پیسے ان کے اسطیفے کی بھی فیک خبر چلی جی کہ انہوں نے اسطیفہ دے دیا اور اس کو کس چیز سے لنک کیا گیا بنیاد کس چیز کا بنایا گیا جی کہ علی امین گنڈاپور کو عمران خان صاحب نے چونکہ وزرالہ نامزد کر دیا ہے تو وہ ڈیس آٹ ہو کر چلے گئے حالانکہ ایسا نہیں تھا انہوں نے ٹویٹ کر کے اپریشیٹ کیا اور انہوں نے ویلکم کیا اور مبارک بات دی علی امین گنڈاپور کو تو یہ جھوٹی خبریں ہیں جی جو اب یہ پھلار ہیں اگر آپ کے نظر میں بھی یہ دو خبریں آئی ہوں تو یہ جھوٹی انہوں نے پھر اتارا کیوں ہروایا گیا جی ان کو ہروایا نہیں گیا اصل میں ہوا یہ ہے نجم سیٹی صاحب سے ان کے شو میں یہ سوال اینکر پرسن نے جب کیا ان کو کوٹ کرتے ہوئے میں یہ آپ کو چیز بتا رہا ہوں انہوں نے کہا جی کہ اصل میں رانہ سناولہ کی مدد نہیں ہوئی اور بہت سارے باقیوں کی جن کی مدد ہوئی اور وہ جیتے اگر ان کی بھی ہو جاتی تو یہ بھی جیت جاتے تو یہ چونکہ ذرا تھوڑے انٹی تھے اور نواز گروپ کی سائیڈ پر تھے اور نواز گروپ کے ساتھ رفیق اور جاوید لطیف جو ہیں وہ بھی الیکشن نہیں جیت سکے اور اس لیے نہیں جیت سکے کہ ان کے نتائج جنون ہے ان کو واقعی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو اس وجہ سے یہ ہارے ان کی مدد نہیں ہوئی تو دو چیزیں ہیں جی ایک تو یہ کہ رانہ سناولہ کو جو ہے وہ کیوں مدد نہیں کی گئی رانہ سناولہ یہ الیکشن ہارے ایک تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہاتھ ہوا اور نواز شریف کے پورے گروپ کے ساتھ جو ہاتھ ہوا کہ ان کو انہوں نے اب سپورٹ نہیں کیا ایک تو اس بات کا اطراف ہے اور دوسرا نجب سیٹی اس میں یہ بھی اس بات کا مطلب ہے اطراف ہے کہ واقعی میں دھاندلی ہوئی ہے اور بندوں کو جتوایا گیا ہے یہ دو چیزیں انہوں نے ان کی جو چڑیا ہے انہوں نے بتائیں اپنے شو میں اور ان کو کوٹ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جینوری خیر ریزنز بھی یہی ہیں تو رانہ صنع اللہ اس وقت بلکل جی فیصلہ بات کی عوام نے بھی ان کو مصرد کیا اور اس کے بعد بھی وہ مصرد ہو گئے تو ان کے ساتھ بھی بڑا آپ کہیں کہ قیامت ان کے اوپر ٹوٹی ہے دوسری بڑی خبر ناظرین علیم خان صاحب کے حوالے سے آپ کو دیتا چلوں علیم خان صاحب نے صبحی اسیمبلی کی نشستیں جو ہے وہ چھوڑنے جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ نے جو خبر ہے وہ رکھ دیتا ہو جی پنجاب میں آئندہ کی سیاست کا منظر نامہ واضح ہونے لگا آئی پی پی کو صبحی اسیمبلی کی نشستوں پر واضح کامیابی نہ ملنے پر علیم خان وزرعالہ پنجاب کی دور سے باہر ہو گئے ہیں میڈیا ذرائق کے مطابق علیم خان این نے ایک سو ستارہ کی سیٹ پر قومی اسیمبلی جائیں گے علیم خان نے صبحی اسیمبلی کی نشست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے آئندہ زمنی انتخاب میں استقام پاکستان پارٹی اور نون لیگ مل کر انتخاب لڑیں گے علیم خان کی صبحی نشست پی پی ایک سو انچاس پر شعیب صدیقی آئی پی پی کے امیدوار ہوں گے آئی پی پی کے صدر علیم خان نے جو ہے وہ این نے ایک سو ستارہ کی جو نشست ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے اور پی پی کی جو نشست ہیں وہ چھوڑیں گے تو اصل میں یہ وہ علیم خان صاحب ہے جو عمران خان صاحب کے ٹائم پر وزرعالہ کے امیدوار تھا اور ان کے حوالے سے طاقتوروں کا بڑا زور تھا کہ ان کو وزرعالہ بنایا جائے اور اب بھی ان کی یہ خواہش تھی سی لیے انہوں نے پی پی کی نشست بھی لڑی اور پھر اس کے بعد چونکہ ان کو اب پتا چل گیا کہ یہ وزرعالہ نہیں ہے تو ڈیسارٹ آپ کہیں یا جو بھی کہیں اصل میں دخلی ڈیسارٹ ہی کہیں گے تو انہوں نے پھر وہ پی پی کی نشست چھوڑ دی ہے اور انہ کی جو نشست ہے وہ رکھ کر یہ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور شاید کوئی وزارت وزرعالہ دن کو دے دی جائے لیکن یہ نشست چھوڑنے کا علیم خان کی جانب سے جو فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے جو خبر آپ کو دینا چاہ رہا تھا میں کہ دیکھیں پاکستان تحریکی انصاف نے کیا کیا عمران خان صاحب نے ایک رسپیکٹ دی کہ ہم جماعت اسلامی یا ایم ڈیو ایم ان کے ساتھ اتحاد ہم کریں گے ان کے ساتھ اتحاد کی منظوری دیتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا اور پھر جو حافظ نعیم الرحمان ہیں حافظ نعیم صاحب انہوں نے جب اپنی نشست چھوڑی تو اس سے بھی ان کی رسپیکٹ ایک بڑی بڑا کہا گیا جی دیکھیں جی اصل جماعت تو یہ ہے جماعت اسلامی اور انہوں نے یہ نشست بھی چھوڑ دی ہے اور پاکستان تحریکی انصاف نے جب اتحاد کا ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تب بھی بڑا پوزیٹیف اس کو لیا جا رہا تھا لیکن اب جماعت اسلامی نے اتحاد سے انکار کر دیا اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان تحریکی انصاف سے خالی کیپی میں اتحاد نہیں کریں گے ہم قومی لیول کے اوپر یعنی کہ وفاق اور سارے سوبوں اور بلکل فل جو اتحاد ہے وہ ہوگا صرف کیپی میں نہیں ہوگا صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پھر وزارتیں بھی چاہیئے خالی اتحاد نہیں ہوگا آپ کے ساتھ ہمیں کیا چاہیئے وزارتیں بھی چاہیئے اور یہ فلانی فلانی وزارت ہے یہ آپ ہمیں دیں گے یہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کہہ رہی ہے حالکہ عمران خان کس کاز کے لیے ان کے ساتھ اتحاد کرے عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو ہی حکومت لینے کے لیے اتحاد نہیں کر رہا یہ ذہن میں آپ بات رکھیں اگر اس نے حکومت لینے کے لیے اتحاد کرنا ہوتا نا تو پیپلز پارٹی زرداری جتنی کوشش اس نے کیا ہے کہ عمران خان سے اتحاد ہو جائے اور حکومت ہم بنا لیں اتنی کوشش شاید دوسروں میں نہیں کی ہوگی لیکن عمران خان نے اس کے ساتھ اتحاد نہیں کیا روایتی سیاستدار عمران خان ہوتا تو عمران خان اتحاد کرتا اور نون لیگ کو بالکل ان کو نانی اپنی یاد کروا دیتا تو یہ جماعت اسلامی کیا چیز ہے جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ہم پھر وزارتیں لیں گے تو یہ ہمارے ساتھ اس وجہ سے اتحاد کر رہا ہے اور وزارتیں لینے کا مطلب جی کہ ہم ایک بلیک میل کر رہے ہیں کہ یہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اتحاد کریں گے عمران خان کا قاس اور ہے عمران خان نے تو سمجھا یہ کہ واقعی یہ جماعتیں ڈیزرف کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے ان کے ساتھ چلا جائے اور پھر کے پی میں یہ تھا کہ چلے کسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی جاتی تو جماعت اسلامی کو اتنا ٹرس شو کیا ہے عمران خان صاحب نے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑوں کے نقاب اترے ہیں تو جماعت اسلامی کا بھی آج جو نقاب ہے وہ اترے ہیں کہ وہ تو یہ ڈیمانڈے اپنی رکھ رہے ہیں دوسری طرف جو مولانا صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بڑے کاس کے لیے میں اپنی جو جماعت ہے وہ عمران خان کے حوالے کرتا ہوں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہمیں کوئی وزارت کوئی کچھ بھی نہیں چاہیے یہ عمران خان کی اپنی جماعت ہے جیسے چاہے عمران خان کرے تو انہوں نے تو یہاں تک اعلان کیا اسی طرح سے مولانا شہرانی ہے کے پی میں ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے اتحاد انہوں نے تو اس حوالے سے اپنا وہ خواہش بھی ظاہر کی لیکن ابھی تک عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے کوئی منظوری نہیں دی تو بہرحال یہ جماعت اسلامی کو دیکھیں جی کہ ہم اس وجہ سے آپ سے جو اتحاد ہے وہ کریں گے دو نشستیں تو آپ لے نہیں پائے اور آپ اتحاد کرنے چلیں اور بلیک میل کرنے چلیں ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا پی ٹی آئی نے بھی پھر کہہ دیا ٹھیک ہے نہیں تو پھر نہ سہی اور عمران خان کا مقصد حکومت لینا نہیں ہے عمران خان کو تو منڈیٹ عوام نے آلیڈی دے دیا ہے اور پنجاب میں بھی عمران خان صاحب نے دو تہائی سے اکسیجر سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں پندرہ سے بیس زیادہ سے زیادہ نون لیگ کی سیٹیں بنتی ہیں یہ تو اب بہت ساری چیزیں مزید بھی سامنے آنے لگ پڑی ہیں پندرہ سے بیس یعنی کہ بیس سے زیادہ نشستیں نہیں ہیں مسلم لیگ نون کی بھی اور نون لیگ کو کتنی دیر دے دی گئی ہیں سیٹیں تقریباً پچھتر دے دی گئی ہیں یعنی کہ پچاس سیٹوں کے اوپر پچاس پچپن سیٹوں کے اوپر جو ڈاکہ ہے وہ مارا گیا اور پھر صرف نون لیگ نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی بھی جو سیٹیں بڑھائی گئی ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کی سیٹیں تھی وہ ان کے خاتے میں ڈالی گئی ہیں تو عمران خان کو تو دو تہائی اکسیت سے بھی زیادہ ملی ہیں تو وہ آپ سے بلیک میل ہو جائے گا اور آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی بھی موقع پرست ثابت ہوئی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ چلے ابھی ہم ان کو ہماری نیڈ بھی ہے کیونکہ ان کی جماعت تو بلے کا نشان لیا ہوا ہے رسٹکشنز ہیں تو انہوں نے مارسات اتحاد کرنا ہی کرنا ہے مجبوراں تو ہم بھی ذرا مجبوری سے فائدہ اٹھائیں اور ہم کہیں جی کہ ہمیں تو یہ یہ وزارتیں چاہیئیں تو اصل آج ثابت یہ ہوا کہ جماعت اسلامی بھی وزارتوں کی ہی پیچھے تھی اور جو ایک ان کا پردہ تھا ایک نکاب تھا ان کے چہروں کے اوپر وہ بھی آج عمران خان صاحب نے اتار دیا ہے تو یہ ناظرین کچھ اہم ترین تفصیلات تھی مولانا فرور رحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور مولانا فرور رحمان نے اتحاد کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے یہ جو پیپلز پارٹی اور دیگر کے ساتھ اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں آپ سے شیئر کروں گا پیپلز پارٹی اس وقت بلوچستان میں بھی حکومت بنانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور خبر آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ریپورٹس کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو کمیٹی کا اجلاس ہوئے جی اس میں بلوچستان میں بھی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور گیارہ اور گیارہ اور دس گیارہ پی پی گیارہ نمرا جو ہیں وہ ان کی ہیں جماعت اسلامی اور اسی طرح سے نون لیگ کی تو ان کے ساتھ ووٹ ادھر دے دیں گے اور یہاں سے ہی کہتے ہیں جی کہ ووٹ ہمیں بھی آپ دیں تو بلوچستان میں بھی ہم حکومت بنا لیں لیکن بالکل آخر میں آ کر مولانا فضل الرحمان نے جو کر دی ہے وہ نہیں بیٹھ رہے اس حکومت کے ساتھ اور کیوں نہیں بیٹھ رہے کیونکہ ان کو مل کچھ نہیں رہا تو انہوں نے بھی سائٹ لائن خود کو کر لی ہے تو برحل ابھی تو صرف کال آپ نے پریس کانفرنس اور اناؤسمنٹ سنی تھی یہ حکومت بننے نہیں والی ہے میں نے پہلے بھی یہ تیسری مرتبہ میں بات کر رہا ہوں کہ وزرعظم عمران خان نہیں بننا ہے اگر یہ سب کچھ کر کے یہ کمزور حکومت بنا بھی لیتے ہیں تو سال ڈیڑھ سال کی بات ہے اس سے زیادہ نہیں اول تو پہلے یہ حکومت بنائیں پھر اس کے بعد آگے معاملات چلیں گے نا لیکن بنا بھی لیتے ہیں تو اس سے زیادہ نہیں عمران خان کے کیس بھی ختم ہوں گے اسے سیٹے بھی واپس ملیں گے اور وہ وزرعظم بھی بنے گا رائے کا اثار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ